الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلا آله واصحابه اجماعین فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ام نورا اکادمی میں آج کیس لسن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے الصفات غیر متعبادہ یعنی وہ قوالیٹیز جن کی کوئی اپوزٹس نہیں ہیں ہم نے پچھلے لیسنز میں وہ قوالیٹیز دیکھی جن کی اپوزٹس ہیں اور آج ہم بات کریں گے الصفات غیر متعبادہ کی قوالیٹیز جس کے جو ہے سیون ہے قسمیں سات اس کی قسمیں ہیں وہ ہے القلقلہ یہ ایک بہت ہی اچھے ڈائیگرام کے طور پر جو ہے بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کے ڈیٹیلز ایک ایک کر کے جانیں گے تو پہلا ہم نے دیکھا القلقلہ جو سینٹر میں ہے دیکھئے تو ایک پکٹوریل انداز میں بہت ہی بہترین طریقے سے دیا ہوا ہے کہ القلقلہ القلقلہ کیا ہے پھر اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے الاستطالہ پھر تفشی الانحراف السفیر اللین اور التکرار ٹھیک ہے آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے القلقلہ کی صفات غیر متعبادہ وہ ہیں جس کے کوئی زد نہیں ہے وہ سات قسم کی ہیں اور پہلا آج ہم پڑھ رہے ہیں القلقلہ کیا القلقلہ کا لفظی معنی ہے گونج یا انگلیش میں کہیں گے وائبریشن اسطلاحی معنی یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ادا کیے جاتے ہیں تو گونج محسوس ہوتی ہے یہ صفات پانچ حروف میں ہیں جس کا مرکب یہ ہے قدب جددن ٹھیک ہے قوف طابہ جیندال الحروف القلقلہ کہا جاتا ہے قلقلہ کے تین درجے ہیں اس کی گونج کی قوت کے بنا پر ٹھیک ہے تو یہ تین لیولز ہیں ویک سٹرونگ اور سٹرونگست کمزور قوی اور بہت زیادہ قوی ٹھیک ہے بہت زیادہ قوی کب ہوگا اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قلقلہ پریکٹیکل انداز میں کیسے سمجھیں ٹھیک ہے تو ہم ایک ایک حرف کر کے دیکھتے ہیں قوف ہے پہلا ہے قوف تو قوف کو آپ ساکن کر لیں اور اس سے پہلے حمزت القطع لگائیں تو آپ دیکھیں گے یہ کیسے ہوگا اق نورملی ہم جب کوئی حرف کا یہ مخرج جب پڑھتے ہیں تو اب دیکھیں ہم پڑھتے اگر میں آپ کو بغیر تجوید کے علم کے ساتھ کہوں ہوں تو آپ شاید یہ کہیں گے اق اق نہیں اق اق ٹھیک ہے ایک تو قوف موٹا بھی ہے مفخم بھی پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ جو ہے اق کہیں گے تو یہ جو آواز کو پکڑ کے چھوڑنا ہے یہ جو وائبریشن ہے یہ ہے قلقلہ پھر ہم پا کا ایکزیمبل دیں گے اپ اپ اگر کسی اور کو کہیں گے تو وہ کہیں گے اپ اپ نہیں اپ اپ ایک تو وہ موٹا ہے مفخم پڑھا جاتا ہے ساتھ میں آپ اس کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا وہ زبان لکے پھر چھوڑنا اپ اپ اسی طرح سے اب با کا ایکزیمبل دیں گے اب اب ٹھیک ہے نورملی جس کو نہیں پتا وہ کہیں اب اب آئیے اب جائیے اب نہیں یہ عربی میں اس طرح نہیں پڑھا جاتا جب وہ ساکین ہو تو ہم کہیں گے اب ٹھیک ہے اب یہ ہے قلقلہ پھر جین کا دیکھیں گے اج اج ٹھیک ہے زبان لگ کے چھٹ رہی ہیں اج ٹھیک ہے اج نہیں یا جیسے ہم کہیں گے آج اردو میں کہتا ہے آج تو آج آج آئیے آج جائیے ٹھیک ہے اج لیکن عربی میں کہا ہے اج آج کہنا ہے تو آج یہ عربی میں ہردو میں آج بغیر قلقلہ کے ہوگا بس یہ دال ہے اد 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 ٹھیک ہے حسد دال آری نا آواز تو اد اد اج اج اب 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 اپ اپ اق اق ٹھیک ہے یہ سارے حروف میں وہ جو زبان کا لگ کے چھٹنا ہے مخرج کے پاس آکے جو آواز کا چھٹنا ہے یہ ہے قلقلہ وائبریشن ٹھیک ہے تو جب وہ سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو اور ان پر وقف کیا جائے موقوف علیہ مشدد جب وہ وقف کیا جائے اور اس پہ کیا ہو تشدید ہو ہم ایک ایک کر کے اگزامپلز بھی دیکھیں گے سیکنڈ والا لیول ہے سٹرونگ جب حروف قلقلہ پر سکون ہو اور اس پر وقف کیا جائے موقوف علیہ ساکن جب وہ اس پہ وقف بھی کیا جائے اور وہ ساکن بھی ہو تیسرا ہے کمزور جب حروف قلقلہ ساکن ہو اور لفظ کے بیچ میں آئے لفظ کے بیچ میں آئے تو ہم ایکزامپلز دیکھتے ہیں پہلا ہے سٹرونگسٹ کا ایکزامپل جہاں پر ہم دیکھیں گے وطب ٹھیک ہے وطب پھر بیچ والا حسد حسد پھر دیکھتے ہیں ابتر ابتر الابتر الابتر ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے جب میں ابتر کہہ رہی ہوں اور دوسرا طب کہہ رہی ہوں دونوں میں فرق دیکھئے سٹرینٹ آف قلقلہ دیکھئے تب ابتر تب اب تب اب دونوں میں قلقلہ ہے لیکن جب تشدید ہو اور ساکن ہو وہ تو سٹرونگسٹ ہے ٹھیک ہے نا پھر ہم دوسرا ایکزامپلز دیکھیں گے الحق السامد السامد صدرک صدرک والحج والحج احد احد اطعمہم اطعمہم ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ دیکھئے قلقلہ کو کیسے یاد رکھیں گے وائبریشن قطب جد ٹھیک ہے اس کا مرکب ہے وائبریشن اور سیابک سپیکر کو جو ہے پچرائز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی طریقہ مجھے بہت پسناتا ہے جو پکٹوریل انداز میں سمجھایا جاتا ہے جہاں پر پکچرز کے ذریعے تو یہ والا پکچر میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے جسے کہ میں اپنے یہ لیسنز کو سیکھتے وقت میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مدد ملی تھی ان پکچرز کو دیکھ کر سمجھنا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آگلے لیسن میں ہم آگے کی کوالیٹیز دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ